آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی صلاحظ الحق میں کہا ہے کہ اعلان کیا جانا چاہیے کہ دہشت گرد چاہے کوئی فرد ہو یا کوئی جماعت اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی مجھے اور نیوز کے پروگرام نیوز روم میں گفتگو کر رہے تھے مسئلہ ہم یہی بیان کرتے ہیں کہ لاشوں پر تو سیاست نہیں کرنی ہے نہ معصوم بچوں کو کی لاشوں کو آڑ بنا کر مفادات کیلئے کام کرنی ہے ہم سب کا ایک مسئلہ ہے اس لیے تو سترہ دسمبر کے اجلاس میں شریک رہے چوبی دسمبر کے اجلاس میں شریک رہے اور پھر بھی اس عملی میں جا کر ایک ڈیموکریٹک پارٹی کی اسیت سے اپنے تحفظات اور اپنے سفارشات اور اپنی تجویز دے دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی اسلام کا لفظ دینہ اور مذہب کا لفظ درمیان سے ہٹایا جائے اور اعلان کہا جائے کہ پاکستان میں جو بھی دشتگردی کرے وہ پارٹی ہو یا کوئی فرد ہو اور جو بھی ٹیررسٹ ہو ہم اس کو سزا دیں گے اس کے خلاف لڑنگے اس کے خلاف کام کریں گے تو اس سے کونسی قیامت آتی اور کون ساسمان ٹوٹتا میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسز میں اضافہ ہوتا اور لوگ خوش ہوتے موسیقی